چودری نصار علی خان لطیف خوصہ اور اعتداد حسن کیا پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ناظرین چودری نصار علی خان وہ سیاسی ہیں جو ہمیشہ پاکستان اور عوام کے لیے بولتے رہے چودری نصار علی خان نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت میں پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کروں گا جب میں کسی ہلکے سے الیکشن جیت جاؤں گا اس سے پہلے میں کسی بھی پارٹی سسٹ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ عمران خان میرے قریبی ساتھ ہی ہیں اور وہ مجھے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میری پارٹی میں آ جائیں آپ کو بہترین عوضہ دیا جائے گا لیکن چودری نصار علی خان نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی پارٹی جائن نہیں کرتا جب تک میں الیکشن نہیں جیت جاتا ناظرین یہ وہ چودری نصار علی خان ہے جو پاکستان کے وزیرے داخلہ تھے اور ان کے دور میں پاکستان طریقہ انصاف نے کئی دھرنے دیئے لمبے لمبے دھرنے دیئے احتجاج ریکارڈ کرایا حکومت کے خلاف کئی بیان دیئے لیکن ان پر کوئی ظلم نہ ہوا نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز کی جانب سے کئی حکم ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو کچل دیا جائے لیکن چودری نصار علی خان اس بات پر ڈٹ گئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی احتجاج ہر کسی کا آئینی حق ہے ناظرین جو لوگ پاکستان اور عوام کا درد رکھتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا اور ان کا میار کہاں چلا جائے گا اور ان کی عزت ان کا پیسہ اور ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے چودری نصار علی خان حق پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت سے استیفہ دے دیا اور آج وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہیں بلکہ اپنے حلقے کی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر انہیں جتائیں اور پھر وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں چودری نصار علی خان نے جب بھی کام کیا حق پر کیا چودری نصار علی خان کا وہ وقت نہیں بھولا جب وہ وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے جب سے چودری نصار علی خان نے نون لیگ سے استیفہ دیا ہے اس وقت کے بعد کسی ٹی وی چینل پر نہیں آئے اور اپنا بیان نہیں دیا نہ انہوں نے کبھی نواز شریف کے بارے میں کوئی بات کیا ہے شباز شریف کے اور نہ ہی مریم نانی کے بارے میں کوئی بات کی ہے بلکہ وہ خاموشی اختیار کر چکے ہیں ایسے ہوتے ہیں حلالی لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے چودری فیاضل حسن چوہان کو جب دیکھو وہ بھونگے مرتا رہتا ہے جس کے خلاف ہو اس کے خلاف بھونگتا رہتا ہے ناظرین چودری اتضاد حسن اور لطیف خوصہ یہ بھی کھل کر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف نظر آ گئے ہیں اور ان کے خلاف پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے اور ان کی تصویریں حال آف فیم میں لگائی جا چکی ہیں ناظرین لطیف خوصہ اور چودری اتضاد حسن نے ایک کیس فائل کر دیا ہے جو کہ ملٹری کورٹس کے خلاف ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سویلین کا کیس ملٹری کورٹس نہیں سن سکتی اس کام کے بعد پارٹی نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے جب لطیف خوصہ سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ پپل پارٹی میں ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پپل پارٹی میں خود ہوں ذولفکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ لطیف خوصہ ایک پپل پارٹی میں ہوں اور ایک تم میں ہوں میں نے شہید رانی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا میں نے عاصف علی زرداری کے ساتھ کام کیا اور مجھے یہ پنجاب کے جو چند چھوٹے چھوٹے بونے ہیں یہ مجھے کوئی نوٹس جاری نہیں کر سکتے کیونکہ میرا ان سے بڑا عدہ ہے میں ایگزیکٹیو کومیٹی کا ممبر ہوں اور میں نے ان کے خلاف دو عرب روپے کا ہرجانے کا کیس کر دیا ہے اور میں انشاءاللہ ضرور ہوں گا یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے ہرجانہ وصول کرے گا دوستو چودری اتداز احسن اور لطیف خوصہ نے بہت سے سیمینار منقض کیے وکلہ تنظیموں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ آئین کے خلاف کام ہو رہے ہیں ملٹری کوٹس نہیں چلنی چاہیے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو نہ انصافیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور ہم سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کریں گے اس پر جو ہے پارٹی نے ان کے ساتھ بہت زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی بات یہ ہوتی ہے تو پارٹی میں بیٹھ کر کی جائیں اس طرح میڈیا پر اور عدالت میں نہیں جانا چاہیے لیکن چودری اتضاد احسن اور لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے وکیل ہیں ہم ہر اس شخص کا مقدمہ لڑیں گے جو مظلوم ہوگا عمران خان کے ساتھ دائن صافی ہو رہی ہے دو سو سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف دائر کیے جا چکے ہیں اب جب وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور دوسری عدالت میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ورنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں حالانکہ جج کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت عمران خان کی اس عدالت میں پیشی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی دوسری عدالت میں جب پیش ہونے کے لیے بلائے تو وہ اس وقت میں بلائے جب عمران خان کی کسی اور جگہ پیشی نہ ہو کیونکہ ایک بندہ ایک دو سو مقدمات میں کسی بھی عدالت میں تین مرتبہ پیش نہیں ہو سکتا ایک انسان ایک ہی جگہ پیش ہو سکتا ہے دس جگہ پیش نہیں ہو سکتا جب وہ پیش نہیں ہو سکتا تو ان کے خلاف مقدمات میں بلا زمانت گرفتاری ورنٹ جاری کر دیا جاتے ہیں جس پر عمران خان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین ایک وہ تھے جو عمران خان کے حق میں جیلیں پسند کرتے ہوئے چلے گئے اس میں پاکستان کی عورتیں پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں پیش پیش ہیں جنہوں نے عمران خان کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے اور ساٹھ دن گزرنے کے باوجود بھلکہ اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی اور عمران خان کا ہمیشہ ساتھ دیں گے جبکہ ان کے باوجود کہ عورتیں ڈٹی ہوئی ہیں لیکن مرد داغر دلے بن کے پاکستان استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان حکومت میں ہر طرح کی اسائشیں برداشت کرتے رہے لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور عمران خان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور کہا کہ تمام سارے فیصلے ہی عمران خان نے غلط کیے ہیں دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی پاک فوج کی اور عمران خان کی حفاظت فرمائے پیج کو فالو کریں ویڈیو کو شیئر کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ